اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آئی ایم تصدق سین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا لیسن نمبر جو ہے وہ ایٹین ہے اور کوئچن نمبر ٹین کا ادورہ سوال جو ہے وہ ہم آج کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں کل ہم نے جو ہے وہ یہاں تک کروایا تھا آج آگے سے اس کا باقی حصہ جو ہے وہ پیارے بچوں کروانے جا رہے ہیں تھائی رائیڈ گلینڈ تھائی رائیڈ گلینڈ گردن میں اگلی جانت باقیہ ہوتا ہے تھائی رائیڈ گلینڈ دو قسم کے ہارمون بناتا ہے دونوں ہارمونز آئی اوڈین کی موجودگی میں ہارج ہوتے ہیں یہ ہارمونز جسم کی مناصر نشن ماں میں مدد دیتے ہیں اور کیلشم کی مقدار خاص حد سے بڑھنے نہیں دیتے جسم میں آئی اوڈین کی کمی کے باعث تھائی رائیڈ گلینڈ جسامت میں بڑھ جاتے ہیں اور گلہ ہڈ کی بیماری کا باعث بنتے ہیں ان ہارمونز کی کمی کی وجہ سے جسمانی اور دماغی نشن ماں تاثر ہوتی ہے نمبر تری ہے ایڈینل گلینڈ ایڈینل گلینڈ یہ گلینڈ جوڑے کی شکل میں ہر گردے کے اوپر والے سیرے پر واقع ہوتے ہیں یہ خون میں گلوکوز کی مقدار کو کنٹرول کرتے ہیں جسم کے غیر ارادی افعال کو کنٹرول کرتے ہیں اور انسان کو خاصاتی طور پر پیش آنے والے واقعات کے لیے تیار کرتے ہیں مثلا غصہ خوف لڑائی جگڑا اور غم وغیرہ جن کے دوران دل کی درکان بڑھ جاتی ہے اور میٹابولزم کی رفتار تیز ہو جاتی ہے نمبر چار پہ ہے پینکریز پینکریز ایک لمبا اور نرہ مضوح ہے یہ شکل میں پتلانما ہے اور میدے کی نچلی جانے پر اس جگہ واقع ہے جہاں میدہ چھوٹی آنٹ سے ملتا ہے یہ دو ہارمونز بناتا ہے ایک کا نام انسولین جبکہ دوسری کا نام گلوکو گون ہے انسولین ہون میں گلوکوز کی مقدار کو کم کرتا ہے اور اسے مکرہ حد تک لانے میں مدد کرتا ہے گلوکو گلوکا گون اس کے باریکس عمل کرتا ہے یہ ہارمون ہون میں گلوکوز کی مقدار کو بڑھاتا ہے اور اسے مکرہ حد تک لانے میں مدد دیتا ہے انسولین کی کمی پر انسان زیبتیس کا شکار ہو جاتا ہے اور آخری ہے گونیڈز گونیڈز بنیادی اضائیت علید کو گونیڈز کہتے ہیں ٹیسٹیز کا ہارمونز نر اضائیت علیدی کی نشن ماں کا زمیلر ہوتا ہے نر میں لینکس کے سائز میں زافہ اور آواز کی طبیلی کا باعث بنتا ہے جس سے مہنچ چہرے پر بالوں کی نشن ماں میں اپنا کردار ادا کرتا ہے اووری کے ہارمونز مادہ تلیدی اضائق کی نشن ماں کے ذمہ دار ہیں اور جن سی افعال کو کنٹرول کرتے ہیں یہ تھا سوال کا باقیہ حصہ ہمارا سوال نمبر ٹین وہ کمپلیٹ ہوا یہ آپ نے اپنی اصل کا اپنی پر نوٹ کر لینا ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے کمنٹس کے ہانے میں جا کر آپ نے کہیں سے سمجھ نہیں ہے تو کمنٹس میں لکھنا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ